سبق دیکھئے بیاغے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے کفار کے مہر کے بارے میں چند مسائل ذکر فرمائے تھے ایک صورت یہ ذکر فرمائی کہ اگر کوئی زمی کسی زمیاں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے دارالاسلام میں غیر مہر پر یعنی مہر کو ذکر نہیں کیا یا مہر کی نفی کر دی یا مردار پر نکاح کر لیا جو کہ کسی کے نزدیک بھی مال نہیں اور یہ ان کے دین میں بھی جائز ہو کہ بغیر مہر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اب خاون اس کو طلاق دے گا چاہے صحبت سے پہلے طلاق دے چاہے صحبت کے بعد طلاق دے یا چاہے خاون اس کو چھوڑ کر مرے یعنی خاون کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہے کسی بھی صورت میں بیوی کو مہر یا متعا وغیرہ نہیں ملے گا یعنی امام صاحب کے نزدیک زمیوں کے ساتھ دارالاسلام میں بھی ان کے عقیدے کے مطابق برتاو کیا جائے گا تو ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا یا یہ دونوں ویسے ہی اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے آئے اور مہر مقرر نہیں کیا تھا اور یہ ان کے دین میں جائز تھا تو قاضی انہی کے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرے گا اور عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور نیز حربیوں کے اندر بھی مسئلہ اسی طرح ہے جب دارالاسلام کے زمیوں کے اندر مسئلہ اس طرح ہے تو دارالحرب کے حربیوں کے اندر بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا جب کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ حربیوں کے اندر تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ عورت کے لئے کچھ بھی مہر یا متع وغیرہ نہیں ہے لیکن زمی وہ تو دارالاسلام میں رہتے ہیں انہوں نے تو ہمارے قوانین ماننے کا التزام کیا ہے اپنے اوپر اور نیز ہمارے پاس ولایت الزام بھی ہے کیونکہ حکومت ہماری ہے تو لہذا زمی جو ہیں یہاں پر مملکت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق یہاں فیصلہ ہوگا اور مملکت اسلامیہ کے اندر تو کوئی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا لہذا اس عورت کو یا تو مہرے مثل ملے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو متعا ملے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے زمی ہو چاہے حربی ہو ہر صورت میں قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ عورت کو مہرے مثل ملے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو متعا ملے گا وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے احکام عام ہیں حضور علیہ السلام کو سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا لہذا یہ سب حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور یہ شریعت کے قوانین ان پر بھی لاگو ہوں گے لہذا زمی ہوں یا حربی ہوں قاضی کے پاس اگر ان کا مقدمہ آئے تو قاضی شریعت اسلامی کے مطابق عورت کے لئے مہرے مثل کا یا متعا کا فیصلہ کرے گا جبکہ امام صحیح فرماتے ہیں کہ نہیں زمیوں سے بھی ان کے عقیدے کے مطابق برطاو کیا جائے گا اور قاضی ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرے گا اگر ان کے مذہب کے مطابق بغیر مہر کے نکاح جائز ہے تو قاضی بھی یہی فیصلہ کرے گا وجہ یہ کہ زمیوں نے دین کے اندر اور نیز وہ معاملات جن میں وہ ہمارے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں تو ان معاملات کے اندر ہمارے قوانین کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا بھئی اور نیز ہمیں ولایت الزام بھی ان پر حاصل نہیں ہے کیونکہ ولایت الزام تو تلوار کے ذریعے ہوتی ہے یا بحث و مباحثے کے ذریعے ہوتی ہے لیکن شریعت نے ہمیں ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کیونکہ زمیوں کے ساتھ ہم نے عقد زمہ کیا ہوا ہے ان کی جان و مال کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے لہذا نہ تو تلوار کے ساتھ زبردستی ان پر یہ چیزیں لاغو کی جائیں گی اور نہ بحث و مباحثے کے ذریعے تو جب نہ ان کے لیے التزام ہے اور نہ ان پر الزام ہو سکتا ہے تو لہذا ان کے ساتھ ان کے عقیدے کے مطابق برطاو کیا جائے گا اور ان کے عقیدے کے مطابق تو بغیر مہر کے بھی نکاح جائز ہے تو پھر عورت کے لیے مہر یا متع کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ زمی بھی حربیوں کی طرح ہو گئے جیسے حربیوں نے ہمارے قوانین کو ماننے کا التزام بھی نہیں کیا اور وہاں پر ہمارے لیے ولایت الزام بھی نہیں کیونکہ وہاں ہمارے حاکم کی حکومت نہیں ہے تو یہ زمی بھی کس کی طرح ہو گئے حربیوں کی طرح اور حربیوں میں تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اے صاحبین کہ وہاں عورت کو کچھ نہیں ملے گا تو یہاں پر بھی زمیوں کا بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا عورت اگر قاضی کے پاس یہ مسئلہ لے آئی تو عورت کے لیے کوئی مہر یا متع وغیرہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک زمی نے زمیہ کے ساتھ نکاح کر لیا کسی معین شراب پر یا معین خنزیروں پر اور پھر ان پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ دونوں مسلمان ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو بھی امام صاحب فرماتے ہیں اس زمیہ عورت کے لیے وہی معین شراب یا وہی معین خنزیر ہوں گے یہی اس کو ملیں گے بھئی اور اگر شراب اور خنزیر غیر معین ہوئے جن پر نکاح کیا ہے تو اس صورت میں شراب کی تو قیمت دیں گے جبکہ خنزیر کے اندر پھر مہرے مسل آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ معین اور غیر معین شراب اور خنزیر کا ایک ہی حکم ہے البتہ آپس میں صاحبین کا اختلاف ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شراب اور خنزیر چاہے معین ہو یا غیر معین ایک ہی حکم ہوگا اور مہرے مسل آئے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شراب اور خنزیر معین ہو یا غیر معین ایک ہی حکم ہوگا اور دونوں صورتوں میں اس شراب یا خنزیر کی قیمت دینا پڑے گی اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے ان کی دلیل ذکر فرمائی اور وہاں میں نے آپ کو ایک دو باتیں تمہید کے طور پر بتلائیں تھیں کہ یاد رکھو بیع کے اندر مبیعے کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں البتہ سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے ہاں مشتری جب مبیعے پر قبضہ کر لے گا پھر اس کے لیے مبیعے میں بھی تصرف جائز ہے تو لہذا یہاں بیع کے اندر قبضے کی مشابہت آگئی عقد کے ساتھ کیونکہ عقد کی وجہ سے مل کے عین آتی ہے مشتری اس چیز کی عین یعنی ذات کا ہی مالک بن جاتا ہے اور جب اس پر قبضہ کر لے گا تو مل کے تصرف بھی اس کو حاصل ہو جائے گی اب وہ اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے تو جیسے عقد کی وجہ سے مل کے عین آئی یعنی ایک ایسی چیز آئی جو پہلے نہیں تھی اسی طرح قبضے کی وجہ سے بھی مل کے تصرف آگئی یعنی ایک ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی تو قبضہ مشابہ ہو گیا عقد کے قبضہ کس کے مشابہ ہوا عقد کے مشابہ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی یہ معین شراب اور معین خنزیر کی بات چل رہی ہے تو قبضہ جو ہے عقد کے مشابہ ہو گیا اور شراب اور خنزیر پر تو اسلام نے عقد سے منع کیا ہے جب عقد سے منع کیا ہے تو قبضے سے بھی منع کیا ہے اس لیے کیونکہ قبضہ بھی عقد کے مشابہ ہے بھئی اور نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر غیر معین شراب یا خنزیر پر عقد کیا جائے تو جس وقت عورت غیر معین شراب یا خنزیر پر قبضہ کرے گی اسی وقت وہ مالک بھی بنے گی اور اسی وقت اس کو تصرف کا حق بھی ملے گا تو غیر معین شراب اور خنزیر میں تو بالاتفاق عورت ان پر قبضہ کر ہی نہیں سکتی جب دونوں مسلمان ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے اس لئے کیونکہ اس صورت میں اگر دونوں مسلمان ہوئے ہیں تو شراب اور خنزیر کا نہ تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے عورت اگر ان پر قبضہ کرے گی کس میں؟ غیر معین عورت قبضہ کرے گی تو خاون کی طرف سے تملیک لازم آئے گی اور عورت کی طرف سے تملک یعنی مالک بننا لازم آئے گا اور یہ دونوں تو منع ہیں شریعت اسلامیہ اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے مثلاً عورت مسلمان ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ غیر معین شراب اور خنزیر پر قبضہ کرے گی تو اس وقت تملک لازم آئے گا اور تملک بھی منع ہے اور اگر صرف خاون مسلمان ہوا ہے تو خاون کی طرف سے تملیک لازم آئے گی اور تملیک بھی منع ہے تو معلوم ہوا غیر معین شراب اور خنزیر پر عورت قبضہ کر ہی نہیں سکتی جب دونوں مسلمان ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو غیر معین شراب اور خنزیر پر عورت قبضہ نہیں کر سکتی اور معین کے اندر بھی ہم نے بتلا دیا تھا کہ اس کے اندر بھی عورت قبضہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس قبضے کی مشابہت ہے کس کے ساتھ عاقد کے ساتھ تو لہذا معین اور غیر معین دونوں کا ایک ہی حکم ہو گیا دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عورت کے لیے قبضہ جائز نہیں ہے تو دونوں کا ایک جیسا حکم ہو گیا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کی حالت میں یہ دونوں میاں بیوی عقد کرتے اور شراب یا خنزیر پر عقد کرتے چاہے وہ معین ہوتے چاہے غیر معین تو اس صورت میں مہر مثل نے آنا تھا تو یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہر مثل آئے گا چاہے شراب اور خنزیر معین ہو چاہے غیر معین جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں نے زمی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور زمیوں کے نزدیک تو شراب اور خنزیر مال ہیں لہذا مسمہ تو ٹھیک ہوا یعنی وہ مقررہ مہر تو ان کے مذہب کے مطابق ٹھیک ہوا لیکن اب دونوں میں سے ایک مسلمان ہو چکا ہے یا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اب خاوند ادائیگی سے عاجز آ گیا کیونکہ ادائیگی کرے گا تو تملیک یا تملک لازم آئے گا اور وہ تو جائز نہیں اور جب خاوند مقررہ مہر کی ادائیگی سے عاجز آ جائے تو وہاں بل اتفاق قیمت آیا کرتی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا یہ جو میرا غلام ہے یہ میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا چنانچہ نکاح ہو گیا بعد میں بھی خاوند نے یہ غلام عورت کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی غلام کا انتقال ہو گیا تو دیکھو خاوند مہر مسمہ کو حوالے کرنے سے عاجز آ گیا اور اس صورت میں بل اتفاق خاوند کو اس غلام کی قیمت دینا پڑے گی تو یہاں پر بھی خمر یا خنزیر پر نکاح کیا ہے اور دونوں مسلمان ہوئے یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا تو اس خمر یا خنزیر کی آدائیگی متعذر ہو گئی خاوند اس کی آدائیگی سے عاجز آ گیا تو اب اس صورت میں اس کو ان کی قیمت دینا پڑے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں مبیعے اور مہر کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے مبیعے کے اندر عقد سے صرف ملکیت آتی ہے اور قبضے سے تصرف آتا ہے لیکن مہر کے معاملے میں جب مہر معین پر نکاح کیا جاتا ہے تو عقد کرتے ہی عورت اس مہر معین کی مالکن بھی بن جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کو حق تصرف بھی مل جاتا ہے بیع میں تو حق تصرف قبضے کے بعد ملتا تھا لیکن مہر معین کے اندر عقد ہوتے ہی عورت کو مل کے تصرف بھی حاصل ہو گئی اب صرف خاون کے قبضے میں ہے وہ معین شرابیہ خنزیر باقی مالک بھی عورت ہے اور تصرف کا حق بھی عورت کو ہے تو لہذا جب خاون اس کے حوالے کرے گا تو خاون کے زمان سے وہ چیز نکل کر عورت کے زمان میں آ جائے گی صرف اتنا فرق پڑے گا یعنی صرف قبضہ بدلے گا باقی ملکیت اور تصرف تو پہلے سے ہی عورت کے لیے ثابت ہے اور صرف قبضہ بدلنا یہ تو شریعت اسلامیہ کے اندر ممتنع نہیں ہے جیسے کوئی شخص کسی زمی کی شراب غصب کر لے غصب کر لے اور پھر وہ زمی مسلمان ہو گیا تو اب بھی اس کو حق حاصل ہے یہ اپنی شراب اس شخص سے واپس لے سکتا ہے تو دیکھو یہاں پر بھی اس شخص کے قبضے سے شراب نکلے گی اور اس زمی جو اب مسلمان ہو چکا ہے اس کے قبضے میں آ جائے گی اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسی لیے تو اس کو واپس لینے کا حق ہے یہ زمی جو مسلمان ہو گیا ہے اگر قبضہ ہی جائز نہ ہوتا تو اس کے لیے وہ غصب شدہ شراب واپس لینا بھی جائز نہ ہوتا تو معلوم ہوا کہ معین شراب اور خنزیر کے اندر وہی شراب یا خنزیر عورت کو ملے گی کیونکہ وہ پہلے سے اس کی مالک بھی بن چکی ہے اور صاحب تصرف بھی بن چکی ہے جبکہ غیر معین شراب اور خنزیر کے اندر تو قبضہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ عورت قبضہ کرے گی تو اسی وقت مالکن بھی بنے گی اور اسی وقت صاحب تصرف بھی بنے گی لہذا اس پر تو قبضہ نہیں ہو سکتا تو لہذا جب وہاں پر قبضہ متعذر ہو گیا عورت غیر معین شراب اور خنزیر پر قبضہ نہیں کر سکتی تو پھر ہم نے کہا اگر خنزیر مہر مقرر کیا تھا تو پھر مہر مثل دینا پڑے گا خنزیر کی قیمت بھی نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ خنزیر زباط القیم میں سے ہے اور زباط القیم کے اندر قیمت دینا اسی طرح ہے گویا عینے وہی شیع دے رہا ہے تو لہذا خنزیر میں قیمت بھی نہیں دے سکتا بلکہ مہر مثل دینا پڑے گا جبکہ شراب کے اندر شراب تو مثلیات میں سے ہے اور مثلیات کے اندر اگر کسی کے ذمہ مثلیات ہوں تو اس کا مثل دینا پڑتا ہے لیکن یہاں تو شراب ہے اس کا مثل تو شراب ہی ہے وہ تو نہیں دے سکتے تو پھر اس کی قیمت دیں گے اور مثلیات کی قیمت یہ عینِ مثلی دینا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا بدل دے رہا ہے اور شراب کا بدل دینا تو مسلمان کے لیے جائز ہے شراب دینا تو جائز نہیں لیکن اس کا بدل دینا تو جائز ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر خاوند نے صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو پھر اس صورت میں جن عیمہ نے مہرِ مثل کو واجب کیا ہے تو ان صورتوں میں عورت کو متع ملے گا بھئی متع تو طلاق و تین کپڑے ملیں گے اور جن عیمہ نے جن مسئلوں کے اندر قیمت کو واجب کیا ہے تو صحبت سے پہلے اگر خاوند نے طلاق دی تو عورت کو نصف قیمت یعنی نصف مہر ملے گا بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم نے غلاموں کے نکاح کے مسائل پڑھنا شروع کیے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ غلام اور باندی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہے اس لیے کہ غلام کو شریعت نے جو نکاح کی اجازت دی ہے وہ اس کے آدمی ہونے کے اعتبار سے دی ہے اور آقا جو غلام کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے مال ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے تو غلام کو جس اعتبار سے نکاح کی اجازت ہے اس اعتبار سے آقا اس کا مالک ہی نہیں ہے لہذا غلام اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ غلام طلاق کا مالک ہوتا ہے جب نکاح کر لے تو طلاق کا مالک خود غلام ہوتا ہے تو جب غلام طلاق کا مالک ہے تو وہ نکاح کا بھی مالک ہوگا اس لیے کیونکہ طلاق نام ہے ازالہ نکاح کا نکاح کو ختم کرنا نکاح کا ازالہ کرنا تو جب غلام ازالہ نکاح کا مالک ہے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وجود نکاح کا بھی اسی کو مالک ہونا چاہیے جبکہ عند الاحناف غلام یا باندی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے اگر یہ نکاح کریں گے بھی تو بھی وہ آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا اگر آقا نے اجازت دے دی تو وہ نافذ ہو جائے گا اگر آقا نے رد کر دیا تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا اور ہم دلیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما عبدین تزوجا بغیر اذن مولاہ فہوا آہرون کہ جس غلام نے بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ زناکار ہے اور نیز عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی کہ غلام یا باندی کی اندر جو نکاح ہے یہ تاجیروں کے ہاں عیب شمار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس غلام یا باندی کی قیمت کام ہو جاتی ہے لہذا غلام یا باندی کو نکاح کرنے کی یعنی آقا کے مال میں عیب پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسی طرح حکم ہے مکاتب کا بھی اور مکاتب وہ غلام ہے جس سے آقا نے عفد کتابت کر لیا کہ اتنے عرصے میں اتنا مال لیا تو تم آزاد ہو یہ جو مکاتب ہے یاد رکھو باقی پابندیاں تو اس پر ہیں البتہ کمائی کے معاملے میں شریعت نے اس کو آزاد انسان جیسا کر دیا اب یہ جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا آزادی بہت بڑی نعمت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں کون اپنے غلام کو مکاتب بناتا ہے کون اس کو آزادی کا موقع فراہم کرتا ہے لیکن یہاں اس کے آقا نے اس کو موقع فراہم کر دیا ہے آزادی کا تو شریعت نے بھی اس پر سے پابندی ہٹا دی کہ یہ جائے پوری کوشش کرے اپنے آپ کو آزاد کروائے لے تو کمائی کے معاملے میں مکاتب جو ہے آزاد آدمی کی طرح ہے البتہ نکاح کے معاملے میں وہ عام غلاموں کی طرح ہے آقا کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتا بھئی اور اسی طرح مکاتبہ بھی ہے البتہ یہ مکاتب اور مکاتبہ اپنی باندی کا نکاح کروا سکتے ہیں وڈائیے کہ باندی کا نکاح کروائیں گے تو باندی کا مہر ملے گا اور اس سے جو اولاد حاصل ہوگی وہ بھی غلام اور باندیاں شمار ہوں گے تو اس میں تو کمائی کی صورت ہے لہذا اس کی تو ان کو اجازت ہوگی مکاتب اور مکاتبہ کو کہ اپنی باندیوں کا نکاح کروا سکتے ہیں لیکن یہ خود نکاح نہیں کر سکتے اور اپنے غلام کا نکاح بھی نہیں کروا سکتے بھئی اور مدبر اور امہ ولد کا بھی یہی حکم ہے وہ بھی آقا کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے مدبر وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آساد ہے اور امہ ولد وہ باندی جس نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے پھر اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ اس کی امہ ولد بن گئی تو یہ دونوں بھی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے اور اگر غلام کو آقا نکاح کی اجازت دے دے اور غلام نکاح کر لے تو وہ جو مہر ہوگا وہ غلام کے رقبے میں دین ہوگا اس کی ذات پر دین ہوگا اور چونکہ وہ نکاح آقا کی اجازت سے کیا تھا تو یہ دین آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے بھئی کیونکہ اس کی اجازت سے نکاح کیا تھا تو لہذا آقا کو یا تو اب غلام کا مہر خود ادا کرنا پڑے گا یا اس غلام کو اس مہر کی ادائیگی کے لیے بیچا جائے گا اور پھر جو پیسے وصول ہوں گے اس کے ذریعے مہر کی ادائیگی کی جائے گی بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں مدبر یا مکاتب نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہے تو پھر ان کو نہیں بیچا جائے گا کیونکہ ان کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے تو لہذا وہ جائیں گے اور جا کر کوئی کام کاج کریں گے پیسے کمائیں گے اور اپنی کمائی کے ذریعے وہ مہر ادا کریں گے اس کے بعد آخر میں صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور آ کر آقا کو بتلایا تو آقا نے کہا تلق ہا اس عورت کو تلاق دے دے یا فارق ہا اس عورت سے جدائی اختیار کر لے تو کیا اس کو اجازت پر محمول کریں گے یا رد پر بھئی آقا اجازت دے گا تو نکاح ہو جائے گا اور آقا رد کرے گا تو نکاح باطل ہو جائے گا اب دیکھو ان کے اندر اجازت کا بھی احتمال ہے تلق ہا کہ تو اس عورت کو تلاق دے دے اور تلاق تو نکاح کے بعد آتی ہے من ہوا نکاح کی اجازت دے رہا ہے اور اس کے بعد تلاق کا حکم دے رہا ہے فارق ہا میں بھی اسی طرح ہے کہ جدہ ہو جائے یعنی نکاح تو ہو گیا ہے لیکن اب تو کیا کر لے اس عورت سے جدہ ہو جائے تو اس میں اجازت حوالہ بھی احتمال ہے اور نیز اس میں رد کا بھی احتمال ہے کہ آقا نکاح کو رد کر رہا ہے اور آقا نکاح کو رد کرے گا تو وہ منعقد ہی نہیں ہوگا نافذ ہی نہیں ہوگا باطل ہو جائے گا تو اب اس کو کس پر محمول کیا جائے اجازت پر یا رد پر کہتے ہیں یہاں یہ جو غلام ہے یہ نافرمان ہے اور اس کے لائق یہی ہے کہ اس کو رد پر محمول کیا جائے اور نیز یہ جو عقد ہے اس کو ترک کرنا اور اس میں جدائی اختیار کرنا اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ مجازن استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہاں اس سے مجازن اس سے رد ہی مراد لیا جائے گا اور نیز اس لیے بھی کیونکہ ایک ہے دفع نکاح اور ایک ہے رفع نکاح دفع نکاح نکاح کے آنے سے پہلے ہی اس کو دفع کر دیں نہیں یعنی رد کر دینا باطل کر دینا اور ایک ہے رفع نکاح کہ پہلے نکاح کو ثابت مانا جائے اور پھر اس کو طلاق وغیرہ کے در یہ اٹھایا جائے بھئی تو دفع نکاح میں صرف ایک چیز ہے کہ اس کو رد کر دیا اور رفع نکاح میں دو چیزیں ہیں کہ پہلے نکاح کو مانا جائے اور پھر اس کو رفع کیا جائے اٹھایا جائے تو معلوم ہوا دفع آسان ہے رفع کے مقابلے میں دفع کے اندر ایک چیز ہے اور رفع میں دو چیزیں ہیں نکاح بھی اور پھر اس کو اٹھانا بھی تو لہذا جو ادنا ہے کم درجے والا ہے اس کو ماننا آسان ہے تو اس لیے اس کو دفع یعنی رد پر محمول کیا جائے گا رفع پر یعنی اجازت پر محمول نہیں کیا جائے گا اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر غلام آقا کے پاس آیا اس نے بغیر اجازت کے نکاح کیا ہے اور آقا کو بتلایا اور آقا نے اس کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو اس صورت میں پھر یہ اجازت ہے کیونکہ طلاق رجعی تو نکاح صحیح کے بعد ہی آیا کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ هَذِهِ الْأَمَتَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخْلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ يُؤْخَدُ مِنْهُ اِذَا عَتَقَهُ سورت مسئلہ یہ کہ آقا نے غلام کو نکاح کی اجازت دے دی کہ تزوج ہاذِهِ الْأَمَتَ اس باندی سے نکاح کر لو یاد رکھو یہ ہاذِهِ الْأَمَا کی قید متن میں موجود ہے آقا نے غلام سے کیا کہا تزوج ہاذِهِ الْأَمَتَ اس باندی سے نکاح کر لو علماء فرماتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے بھئی یہ ضروری نہیں کہ باندی کے ساتھ ہی نکاح کی اجازت دے آزاد عورت کے ساتھ بھی اگر آقا نکاح کی اجازت دے گا تو مسئلہ اسی طرح ہوگا تو سورت یہ آقا نے اپنے غلام کو اجازت دے دی کہ نکاح کر لو اور اس نے جا کر نکاحیں فاسد کر لیا یعنی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس نے بغیر گواہوں کے ہی اس عورت کے ساتھ اجاب اور قبول کر لیا اور پھر اس کے ساتھ اس نے صحبت بھی کر لی صحبت بھی کر لی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے وہ کل عدم ہے اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہاں اگر نکاح فاسد کے بعد خامن نے بیوی سے صحبت کر لی پھر اب احکام آ جائیں گے اب مہر بھی دینا پڑے گا اب عورت کو بعد میں عدت بھی گزارنا پڑے گی جدائی کے بعد اور نیز اگر عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے کسی بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ بھی اسی خامن کا شمار ہوگا وہ ثابت نصب ہوگا اس کو ولد زینہ شمار نہیں کیا جائے گا تو اب آقا نے اجازت دی اور غلام نے جا کر نکاح فاسد کر لیا اور صحبت بھی کر لی تو اب کیا یہ جو غلام کے اوپر مہر آ گیا کیونکہ صحبت کر لی ہے نکاح فاسد میں مہر اس کے اوپر آ گیا تو یہ جو مہر ہے کیا یہ آقا کے حق میں ظاہر ہے کیا یہ آقا کو ادا کرنا پڑے گا اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو غلام کو بیچنا پڑے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں ہاں آقا نے جب اس کو اجازت دی تھی نکاح کی تو یہ اجازت عام ہے مطلق ہے یہ نکاح صحیح کو بھی شامل اور نکاح فاسد کو بھی شامل ہے لہذا آقا کی اجازت سے گویا ہے یہ نکاح ہوا اور آقا کی اجازت سے یہ مہر اس غلام پر واجب ہوا ہے لہذا آقا کے حق میں بھی یہ مہر ظاہر ہے جہادہ یہ مہر یا تو آقا ادا کرے ورنہ اس غلام کو بیچنا پڑے گا اور اس کے ذریعے مہر ادا کیا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں آقا نے اس کو اجازت دی تھی نکاح کی اور اس سے مراد نکاح صحیح ہے نکاح فاسد مراد نہیں جب نکاح فاسد اس سے مراد ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ جو اس نے نکاح کیا ہے اور یہ جو صحبت کی ہے اس کی تو آقا نے اس کو اجازت ہی نہیں دی تھی جب اجازت ہی نہیں دی تھی تو غلام نے یہ کوئی اپنی طرف سے ایک کام کیا ہے جب اپنی طرف سے ایک کام کیا ہے تو اس دین کا ذمہ دار آقا نہیں ہے لہذا آقا سے نہ تو یہ دین وصول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس غلام کو بیچ کر اس کو وصول کیا جائے گا بلکہ یہ دین غلام پر لازم ہے غلام کی ذات پر یہ دین آ گیا اگر کبھی زندگی میں آقا نے اس کو آزاد کر دیا یا کسی اور نے خرید کر آزاد کر دیا تو پھر اس وقت اس سے اس دین کا مطالبہ کیا جائے گا اور یہ جا کر کمائی کرے گا اور اس مہر کو ادا کرے گا یعنی فی الحال نہ آقا سے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور نہ اس غلام کو بیچ کر یہ مہر وصول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے آقا کی مخالفت کی ہے آقا کی اجازت کے مطابق اس نے نکاح نہیں کیا جب آقا کی اجازت کے مطابق نکاح نہیں کیا تو یہ جو مہر اس کے اوپر آیا ہے نکاح فاسد اور پھر وطی کی وجہ سے یہ آقا کے حق میں ظاہر ہی نہیں ہے آقا نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی لہذا آقا سے اس کا مطالبہ بھی نہیں اور اس غلام کو بیچ کر اس دین کو وصول بھی نہیں کیا جائے گا بھئی جب آپ غلام کو بیچیں گے تو آقا کا نقصان ہو گا یا نہیں اس کے ہاتھ سے غلام نکل جائے گا اور اسی سے پھر مہر وصول ہو جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ آقا کو ملے گا تو آقا کا تو نقصان ہو گیا کہتے ہیں نہیں آقا کا اس نکاح فاسد میں اور اس وطی کے اندر آقا کی کوئی اجازت نہیں تھی لہذا یہ دین آقا کے حق میں ظاہر نہیں ہے یہ غلام پر ہی آئے گا اور غلام اگر کبھی آزاد ہو گیا پھر اس سے یہ مطالبہ ہو گا اور پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا اس سے پہلے اس کے وصولی کی اب کوئی صورت نہیں ہے جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ آقا نے نکاح کی اجازت دی ہے اور نکاح کا مطلق ہے یہ نکاح صحیح کو بھی شامل اور نکاح فاسد کو بھی شامل لہذا یہ جو مہربی غلام پر آیا ہے یہ گویا آقا کی اجازت سے آیا ہے تو یہ آقا کے حق میں ظاہر ہے جب آقا کے حق میں ظاہر ہے تو اب آقا سے یہ وصول کیا جائے گا اگر وہ نہیں دیتا تو اس غلام کو بیچ کر وصول کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِعَبْدِهِ نکاح کا حکم دے رہا ہے یعنی اجازت دے رہا ہے اور میں نے بتایا حادیہ الاما کی قید اتفاقی ہے آزاد عورت سے نکاح کی اجازت دے تب بھی یہی مسئلہ ہے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِعَبْدِهِ اور جس شخص نے اپنے غلام سے کہا تَزَوَّجَهَ دِهِ الْأَمَتَ کہ تو اس باندھی سے نکاح کر لے فَتَزَوَّجَهَ نِكَاحًا فَاسِدًا تو اس غلام نے اس باندھی سے نکاح فاسد کر لیا یعنی بغیر گواہوں کے مثلا نکاح کر لیا وَدَّخَلَ بِهَا اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی فَإِنَّهُ يُبَعُ فِي الْمَحْرِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ تو یہ غلام جو ہے اس کو مہر کے لیے بیچا جائے گا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ يُؤْخَدُ مِّنْهُ اِذَا عَتَقَ اور صاحبین فرماتے ہیں يُؤْخَدُ مِّنْهُ کہ یہ مہر اسی غلام سے لیا جائے گا اِذَا عَتَقَ جب یہ آزاد ہو جائے آزاد ہونا کوئی یقینی تو نہیں ہے لیکن آزادی کے بعد ہی وصول کریں گے اگر موقع بن گیا اگر نہ بنا تو پھر وصولی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں يُؤْخَدُ مِّنْهُ اِذَا عَتَقَ کہ غلام سے مہر لیا جائے گا اِذَا عَتَقَ جب وہ آزاد ہو جائے وَأَسْلُهُ اور امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ انَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ يَنْتَزِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِندَهُ انَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ کہ نکاح کے اندر جو اجازت ہے يَنْتَزِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ یہ شامل ہے نکاح فاسد کو بھی اور نکاح جائز کو بھی عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک فَيَقُونُ هَذَا الْمَحْرُ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْمَوْلَى لہذا یہ جو مہر ہے یہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے کیونکہ اس نے اجازت دی تھی وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک يَنْصَرِفُ الْلْجَائِزِ لَا غَيْرُ جبکہ صاحبین کے نزدیک نکاح کے اندر جو اجازت ہے يَنْصَرِفُ الْلْجَائِزِ یہ صرف جائز نکاح کی طرف پلٹتی ہے لا غیر اس کے علاوہ نہیں یعنی آقا جب نکاح کی اجازت دے تو یہ صرف جائز نکاح کو شامل ہے یہ اجازت نکاح فاسد کو شامل نہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک يَنْصَرِفُ الْلْجَائِزِ لَا غَيْرُ کہ یہ اجازت جو ہے جائز نکاح کی طرف پلٹ جائے گی لا غیر نہ کہ اس کے علاوہ کی طرف فَلَا يَكُونُ ظَاہِرًا فِي حَقِّ الْمَوْلَا لہذا یہ جو نکاح فاسد اور وطی کی وجہ سے جو مہر آیا ہے یہ آقا کے حق میں ظاہر نہیں ہے فَيُوَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ تو لہذا اس غلام کا مواخذہ ہوگا اس مہر کے ساتھ بَعْدَ الْعَتَاقِ آزادی کے بعد جب بھی آزاد ہو جائے گا پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا تو آزاد ہوگا تو اس کے بعد اس کا مواخذہ کیا جائے گا لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان المقصود من النکاح کہ نکاح کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے نکاح کے ذریعے جو مقصد ہوتا ہے فِي الْمُسْتَقْبِلِ الْعَعْفَافُ وَالْتَحْسِينَ دیکھو عَفَّ يَعِفُ بابِ زھرابہ سے ہے عَفَّ يَعِفُ کا مانا ہے پاک دامن ہونا یعنی خود پاک دامن ہونا اور بابِ افعال میں لے جائیں عَفَّ يُعِفُ اِعْفَافًا اس کے معنی ہے پاک دامن بنانا اور آگے تحسین کا لفظ آ رہا ہے صاد کے ساتھ خَسَّنَ يُحَسِّنُ تَحْسِينًا اس کے معنی ہے محفوظ بنانا حفاظت کرنا تو کہتے ہیں صاحبین کی دلیل چل رہی ہے لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَقْصُودَ فِي النِّكَاحِ کہ وہ چیز جو نکاح کے اندر مقصود ہوتی ہے فِي الْمُسْتَقْبِلِ وہ مُسْتَقْبِل کے اندر الْعَفَافُ وَالْتَحْسِينُ وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنانا ہے وَالْتَحْسِينُ اور اپنی ذات کو محفوظ کرنا ہے یعنی زنا اور حرامکاری سے نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک دامن بنانا تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور تحسین یعنی اپنے ذات کو محفوظ بنانا حرام سے زنا سے تو کہتے ہیں انل المقصود من النکاح کہ وہ چیز جو نکاح کے در یہ مقصود ہوتی ہے فِي الْمُسْتَقْبِلِ الْعَفَافُ وَالْتَحْسِينُ وہ مُسْتَقْبِل کے اندر اپنے آپ کو پاک دامن بنانا اور محفوظ بنانا ہوتا ہے وَدَالِكَ بِالْجَائِزِ اور یہ مقصد تو جائز نکاح کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے وَلِهَادَ لَوْحَلَفَ اور اسی لئے اگر کسی شخص نے یہ قسم اٹھا لی لَا يَتَزَوَّجُ کہ وہ نکاح نہیں کرے گا يَنْصَرِفُ إِلَالْجَائِزِ تو یہ پلٹ جائے گی جائز نکاح کی طرف صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں قسم پر کہ مثلا ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا واللہ میں نکاح نہیں کروں گا اور پھر اس شخص نے نکاح فاسد کر لیا تو بالاتفاق یہ شخص حانس نہیں ہوا بھئی نکاح فاسد کیا ہے اس کو مسئلے کا پتہ نہیں بات چل رہی ہے کہ قسم ٹوٹی ہے یا نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں بل اتفاق اس کی قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی یہ حانس نہیں ہوا کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا اور نکاح سے کونسا نکاح مراد لیتے ہیں جائز نکاح مراد لیتے ہیں فاسد نکاح مراد نہیں لیتے تو جائز نکاح یہ کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور اس نے اس وقت فاسد نکاح کیا ہے تو حانس نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَ لَوْحَلَفَا اور اسی لئے اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی لَا يَتَزَوَّجُ کہ وہ نکاح نہیں کرے گا يَنْصَرِفُ إِلَلْ جَائِزِ تو یہ قسم پلٹ جائے گی جائز نکاح کی طرح اور فاسد نکاح سے وہ حانس نہیں ہوگا بخلاف بیع کے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح فاسد اور نکاح باطل ایک ہی چیز ہیں جبکہ بیع کے اندر بیع باطل اور ہے بیع فاسد اور ہے بیع باطل وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہ ہو یعنی مبیعہ مال ہی نہ ہو جب مبیعہ مال ہی نہیں ہے تو بیع ہوئی ہی نہیں بھئی بیع کہاں سے ہوگی جب مبیعہ ہی مال نہیں ہے جبکہ بیع فاسد جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہوتی مثلا بائے یا مشتری میں سے کوئی ایک اپنے فائدے کی شرط لگا دیتا ہے عقد کے اندر تو اس صورت میں یہ عقد فاسد ہو جاتا ہے مثلا ایک شخص اپنی گاڑی دوسرے کو فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ گاڑی فروخت کرتا ہوں دس لاکھ میں لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہفتے بعد گاڑی دوں گا دیکھو عقد ابھی کر رہا ہے اور ایک ہفتہ یہ خود گاڑی استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ شرط فاسد ہے اس میں بائے کا فائدہ ہے تو یہ بیع فاسد ہو گئی یا اسی طرح آج کل جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں مکان کسی کو بیچتے ہیں کہ یہ مکان میں آپ کو مثلا پچاس لاکھ میں بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے ہم تین مہینے بعد خالی کریں گے ہم تین مہینے بعد خالی کریں گے بھئی یہ شرط تو مختزہ عقد کے خلاف ہے عقد تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ عقد ہوتے ہی مشتری اس مکان کا مبیعے کا مالک بن گیا ہے اب فوراں یہ اس کے حوالے کیا جائے تو لہذا اس طرح عقد کرنا یہ بیع فاسد ہے ہاں شرط نہ لگائی جائے کہ یہ مکان میں نے آپ کو پچاس لاکھ میں فروخت کیا اور پھر عقد کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک مہینے میں ہم خالی کر دیں گے ایک مہینے کا وقت دے دیں اور پھر مشتری راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک مہینے میں آپ خالی کر دیں تو دیکھو اب وہی صورت جو شرط کی وجہ سے ناجائز تھی اب بغیر شرط کے جائز ہو گئی تو لہذا بیع کے اندر ایسی شرط لگانا جس میں مشتری یا بائے میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ بیع بھی شرعن کل عدم ہے اس کا شمار نہیں البتہ اس کے اندر دونوں نے ایجاب اور قبول تو بہرحال کیا ہے اور نیز مبیعہ مال بھی ہے تو مشتری جب مبیعے پر قبضہ کر لے گا تو مشتری پھر اس کا مالک بن جائے گا بیعے صحیح کے اندر تو ایجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے لیکن بیعے فاسد کے اندر جب وہ مبیعے پر قبضہ کرے گا تب مالک بنے گا اور یہ بیعے چونکہ فاسد ہے لہذا دونوں گناہکار ہوں گے دونوں پر لازم ہے اس بیعے کو توڑ دیں نئے سرے سے صحیح طریقے سے بیعے کریں لیکن بہرحال اگر وہ مسئلے کا ان کو پتا نہیں ہے وہ اسی طرح بیعے کر لیتے ہیں اور پھر مشتری مبیعے پر قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا اور پھر وہ اس مبیعے میں جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کو آگے بیچنا چاہے کسی کو ہبا کرنا چاہے وغیرہ جو بھی تصرف کرنا چاہے تو گناہگار تو ہے لیکن وہ بہرحال مبیعے کا مالک بن چکا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بیعے فاسد کے اندر سمن نہیں آتے مشتری پر بلکہ اس پر اس کی قیمت آئے گی کیونکہ بیعہ ہوتی تو سمن آتے جب بیعہ کا ہی اعتبار نہیں تو اس میں ذکر کردہ سمن کا بھی کوئی اعتبار نہیں لہذا مشتری کو اس مبیعے کی قیمت دینا پڑے گی تو اب بات چل رہی تھی کہ اگر آقا نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دی تو امام صاحب کے نزدیک یہ اجازت نکاح فاسد کو بھی شامل اور نکاح صحیح کو بھی شامل ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ اجازت صرف نکاح صحیح کو شامل ہے نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں صاحبین فرماتے ہیں اگر آقا اپنے غلام کو بیعہ کی اجازت دے دے تو یہ اجازت بیعہ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے نکاح میں اجازت دے گا تو صرف نکاح صحیح کو شامل ہے فاسد کو یہ اجازت شامل نہیں جبکہ بیع کی اگر آقا اپنے غلام کو اجازت دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق بیع صحیح کی بھی اجازت ہے اس کو اور بیع فاسد کی بھی اجازت ہے بھئی وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیع فاسد سے بھی بیع کے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں بیع فاسد سے بھی بیع کے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں بیع کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ مشتری مبیع کا مالک بن جائے اور بیع فاسد کے اندر بھی مشتری جب مبیع پر قبضہ کرے گا تو اس مبیع کا مالک بن جائے گا اور پھر مشتری اس میں جو تصرفات کرنا چاہے وہ تصرفات اس مبیع میں کر سکتا ہے معلوم ہوا بیع فاسد سے بھی بیع کے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں کہ مشتری مبیع میں ہر طرح کے تصرفات پھر کر سکتا ہے جب اس کا مالک بن جائے توجہ ہے بیع صحیح میں بھی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے اور پھر جب قبضہ بھی کر لے گا تو وہ اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتا ہے بیع فاسد کے اندر بھی اسی طرح مشتری جب مبیع پر قبضہ کرے گا تو مالک بن جائے گا وہ اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آقا نے غلام کو بیع کی اجازت دی تو یہ بیع صحیح کو بھی شامل اور بیع فاسد کو بھی اس لیے کیونکہ بیع فاسد سے بھی بیع کے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں یعنی مشتری مبیع میں تصرفات کر سکتا ہے لیکن نکاح کے اندر نکاح کے اندر مقصود کیا تھا اپنی پاکدامنی مقصود تھی نکاح کے اندر پاکدامنی مقصود تھی اور نکاح فاسد سے تو وہ پاکدامنی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عورت ابھی بھی اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوئی بھئی کیونکہ نکاح فاسد ہے بھئی تو صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کی اجازت دے آقا تو نکاح صحیح کو شامل ہے نکاح فاسد کو شامل نہیں کیونکہ نکاح فاسد کے ذریعے نکاح کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے لیکن اگر آقا جو ہے غلام کو بیع کی اجازت دے گا تو بیع صحیح کی بھی اجازت ہو گئی بیع فاسد کی بھی اجازت ہو گئی کیونکہ بیع فاسد کے ذریعے بھی بیع کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بخلاف البعی بخلاف بیع کے کہ جب آقا اپنے غلام کو بیع کی اجازت دے تو وہ فاسد کو بھی شامل ہوگی لئن بعض المقاصد حاصل اس لئے کیونکہ بیع فاسد کے ذریعے بھی بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں وہو ملک التصرفاتی اور وہ تصرفات کا مالک ہونا ہے کہ مشتری قبضے کے بعد اس مبیع میں تصرفات کا مالک ہو جاتا ہے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان اللفظ متلقن کہ یہ لفظ متلق ہے آقا نے غلام سے کیا کہا تھا تزوج ہاظی الاماتاتو تزوج کا لفظ متلق ہے نکاح کر لے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صحیح نکاح کر یا فاسد نکاح کر نہیں تو یہ متلق ہے اور المتلق یجری علا اطلاقی ہی متلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا جب یہ متلق ہے یہ ہر قسم کے نکاح کو شامل ہو گیا چاہے نکاح صحیح ہو چاہے نکاح فاسد آقا نے کیا کہا نکاح کر لے تو نکاح صحیح کر لے گا وہ بھی نکاح ہے نکاح فاسد کرے گا وہ بھی نکاح ہے دیکھو دونوں کو شامل ہے تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان اللفظ متلقن کی یہ تزوج کا لفظ متلق ہے فیجری علا اطلاقی ہی تو یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا کما فی البععی جیسے کس کے اندر ہے بعع کے اندر بعع کے اندر تو صاحبین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعع کی اجازت دے گا تو وہ بعع صحیح کو بھی شامل اور بعع فاسد نکاح کے اندر بھی تزوج کا لفظ متلق ہے لہذا یہ نکاح صحیح کو بھی شامل ہوگا اور نکاح فاسد کو بھی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان اللفظ مطلقن کی یہ تزوج کا لفظ مطلق ہے فیجری علا اطلاقی ہی تو یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا کما فی البععی جیسے کہ بعع کے اندر ہے وبعظ المقاصد فی النکاح الفاسد حاصل صاحبین نے کیا کہا تھا کہ بعع فاسد کے اندر بھی بعع کے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں اس لئے بعع فاسد شامل ہے مطلق بعع کی اجازت میں لیکن نکاح کے اجازت میں نکاح کے مقاصد یعنی پاکدامنی حاصل نہیں ہوتی لہذا مطلق نکاح کے لفظ میں نکاح فاسد شامل نہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی بعض مقاصد تو نکاح فاسد کے ذریعہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں جیسے نکاح صحیح کی وجہ سے اولاد ہو تو اس کا نسب خوابن سے ثابت ہوتا ہے تو نکاح فاسد میں بھی اولاد ہو تو اس کا نسب خوابن سے ثابت ہوتا ہے نیز جیسے نکاح صحیح کے اندر جدائی کی صورت میں عورت پر عدت آتی ہے تو نکاح فاسد میں بھی اگر صحبت کر لی ہے تو جدائی کے بعد عورت پر عدت آئی گی اور نیز جس طرح نکاح صحیح کی وجہ سے خوابن پر مہر واجب ہوتا ہے نکاح فاسد میں بھی جب وطی کر لے گا تو خوابن پر مہر واجب ہوگا تو دیکھو نکاح کے بعض مقاصد تو نکاح فاسد سے بھی حاصل ہو رہے ہیں لہذا مطلق نکاح جو ہے نکاح صحیح کو بھی شامل ہوگا اور نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگا جیسے مطلق بیعہ کی اجازت بیعہ صحیح کو بھی شامل ہے اور بیعہ فاسد کو بھی شامل ہے بعض سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَبَعْزُ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حَاصِلُن اور بعض مقاصد تو نکاح فاسد میں بھی حاصل ہیں جیسے کہ نصب ہے اور مہر کا واجب ہونا ہے اور عدت کا واجب ہونا ہے وَطِعِ کے پائے جانے کے اعتبار سے یعنی صحبت کے پائے جانے کے اعتبار سے وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ مَمْنُوعَةٌ عَلَا هَذِهِ تَرِقَتِ اور قسم کا جو مسئلہ ہے صحیح بین نے قسم کے مسئلے پر قیاس کیا تھا صحیح بین فرماتے ہیں آقا نے غلام کو نکاح کی اجازت دی ہے تو یہ صرف نکاح صحیح کو شامل ہے نکاح فاسد کو شامل نہیں کہتے ہیں جیسے ایک شخص قسم کھا لیتا ہے کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا تو یہ قسم صرف نکاح صحیح کو شامل ہے نکاح صحیح کرے گا تب ہی یہ حانس ہوگا اگر نکاح فاسد کر لے گا تو حانس نہیں ہوگا تو انہوں نے اس نکاح کی اجازت کو قسم پر قیاس کیا تھا اس کا بھی جواب دینے صاحبِ ہدایہ کہ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ مَمْنُوعَةٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِقَةِ کہ قسم کا جو مسئلہ ہے مَمْنُوعَةٌ وَمَمْنُوعَةٌ یعنی ہمیں تسلیم نہیں ہے عَلَى هَذِهِ الطَّرِقَةِ اسی طریقے پر قسم کا مسئلہ بھی ہمیں اسی طریقے پر تسلیم نہیں آپ نے کہا تھا کہ قسم کی صورت میں نکاح صحیح سے حانس ہوگا نکاح فاسد سے حانس نہیں ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے نکاح فاسد سے بھی وہ حانس ہو جائے گا کیونکہ وہاں بھی اس نے مطلق نکاح کی بات کی ہے کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا تو وہ لفظ کیا ہے مطلق اور المطلق يجریعلا اطلاقی تو وہ جو بھی نکاح کرے گا حانس ہو جائے گا چاہے نکاح صحیح ہو چاہے نکاح فاسد ہو تو کہتے ہیں وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ اور یمین کا جو مسئلہ ہے مَمْنُوعَةٌ وہ ممنوع ہے یعنی ہمیں تسلیم نہیں ہے على ہاتھی طریقت اسی طریقے پر کہ وہ بھی مطلق ہے وہ بھی اپنے اطلاق پر جاری ہوگا یا یہ جواب دیا جائے گا امام صاحب کی طرف سے اگر تسلیم کر لیں ہم امام صاحب کے نزدیک بھی وہ قسم صرف نکاح صحیح پر محمول ہے نکاح فاسد سے وہ حانس نہیں اگر توجہ ہے پہلا جواب تو منعی دیا ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ وہ قسم صرف نکاح صحیح کو شامل ہے بلکہ وہ نکاح فاسد کو بھی شامل ہے نکاح فاسد بھی کرے گا تو حانس ہو جائے گا یا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے امام صاحب کی طرف سے کہ اگر تسلیم کر لیا جائے امام صاحب کے نزدیک بھی قسم صرف نکاح صحیح کو شامل ہے فاسد کو شامل نہیں ہے اگر یہ مان لیا جائے اولاں تو بتلا دیا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کی امام صاحب کے نزدیک یہ صرف صحیح کو شامل ہے بلکہ یہ فاسد کو بھی شامل ہے لیکن اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی یہ قسم صرف نکاح صحیح کو شامل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم کا دارومدار عرف پر ہوتا ہے عرف یعنی عام لوگوں کی عادت پر یاد رکھو جب بھی کوئی شخص کسی مسئلے میں قسم کھائے تو دیکھا جائے گا کہ عام لوگ اس کا کیا معنی لیتے ہیں اور اس کے مطابق وہی مراد ہوگا وہاں پر تو یہاں پر جب ایک شخص نے کہا واللہ میں نکاح نہیں کروں گا تو عام لوگ اسے کونسا نکاح مراد لیتے ہیں نکاح صحیح مراد لیتے ہیں تو یہ عرف کی وجہ سے نکاح صحیح مراد ہوگا یہاں پر تو یہ قسم کا مسئلہ تو باقی مسئلوں سے الگ ہے اے صاحبین آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَدْيُونًا مَعْزُونًا لَهُمْ رَأَةً جَازَ وَالْمَرْأَةُ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَائِ فِي مَحْرِحَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی غلام ہوشیار آدمی تھا تو آقا نے کہا جو بھئی تجارت کرو اور پیسے کما کر لاؤ تو یہ غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو اس کو کہتے ہیں عبدِ مَعْزُونًا لَهُمْ مَعْزُونًا لَهُمْ یعنی وہ غلام جس کو اجازت دی گئی ہے یعنی تجارت کی مَعْزُونًا لَهُمْ تجارت بھئی یعنی جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے تو یہ عبدِ مَعْزُونًا لَهُمْ جو ہے یہ گیا اور اس نے تجارت شروع کر دی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ پی در پہ اس کو نقصانات ہوئے اور اس پر بہت سا قرضہ چڑھ گیا یہ مقروض ہو گیا اس پر دیون آ گئے اب یہ مدیون ہو گیا توجہ ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ غلام پر جب آقا کی مرضی سے دیون آ جائیں تو آقا کو وہ ادا کرنے پڑیں گے اور اگر آقا ادا نہیں کرتا تو اس کے اس غلام کو پکڑ کر بیچیں گے اور قرضے ادا کریں گے اب یہ جو عبدِ مَعْزُونًا لَهُوْ تھا اور مدیون تھا پھر آقا نے اس کا نکاح کروا دیا یا اس کو نکاح کی اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا اب اس کے اوپر مہر والا بھی دین آ گیا تو اس کی وجہ سے اب تو باقی جو قرضخا تھے ان کا نقصان ہو رہا ہے پہلے غلام کو بیچتے جتنے پیسے وصول ہونے تھے وہ سارے ان قرضخاہوں میں تقسیم ہونے تھے لیکن اب اس عورت کا مہر بھی اس غلام پر آ گیا اب اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے تو کیا ایسا کرنا آقا کے لیے جائز ہے کیا وہ عبدِ مَعْزُونًا لَهُو جو کہ مدیون ہو چکا ہے مقروض ہو چکا ہے اس کا نکاح کروا سکتا ہے یعنی اس پر اور دین بھی لازم کر سکتا ہے وہ مہر کو توجہ ہے تو اس میں تو باقی مقروضوں کا حق باطل ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں بھئی آقا نکاح کروا سکتا ہے آقا نکاح کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَدْيُونًا مَعْزُونًا لَهُ مْرَأَةً جَازَا کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ جس نے نکاح کروایا عَبْدًا مَدْيُونًا ایک ایسے غلام کا مدیونًا جو مقروض ہے مَعْزُونًا لَهُو اور مَعْزُونًا لَهُو ہے اس کا نکاح کروایا آقا نے امرأةً کسی عورت سے جازا تو یہ جائز ہے آقا یہ نکاح کروا سکتا ہے وَالْمَرْأَةُ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَائِ غرمہ جمع ہے غریم کی غریم قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں اور مقروض کو بھی کہتے ہیں جس پر قرضہ ہے اس کو بھی غریم کہتے ہیں اور جس نے قرضہ وصول کرنا ہے اس کو بھی غریم کہتے ہیں تو یہاں اسے مراد قرض خواہ ہیں وہ جو قرضہ وصول کرنا جن کا حق ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَرْأَةُ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَائِ اور عورت جو ہے وہ برابر ہوگی قرض خواہوں کے فی محریحہ اپنے محر میں یعنی عورت بھی عورت قرض خواہوں کے ساتھ اپنے محر میں برابر ہو گئی یعنی جیسے عوروں نے اپنا اپنا حصہ وصول کرنا ہے عورت نے بھی اپنا حصہ وصول کرنا ہے لہذا اس غلام کو بیچیں گے اور اگر اس کے دریئے ساری ادائیگی ہو سکتی ہے تو پھر تو کوئی خرابی نہیں پھر تو سب کو ان کے دیون ادا کر دیں گے لیکن اگر سب کے دیون ادا نہیں ہوتے اس غلام سے تو اب عورت بھی شامل ہو گئی تو اب تو باقیوں کے حصے میں اور زیادہ کمی آ جائے گی کہتے ہیں بے شک باقیوں کے حصے میں کمی آ جائے عورت بھی باقیوں کے ساتھ شریک ہو گئی اب غلام کو بیچیں گے جو پیسے وصول ہوں گے ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر جتنی ادائیگی ممکن ہوئی کر دیں گے یعنی جس کا قرض زیادہ ہوگا اس کو حصہ بھی زیادہ ملے گا جس کا قرض کم ہے اس کو حصہ بھی کم ملے گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ سارا قرضہ تو ادا ہو نہیں سکتا تو سب کا کچھ نہ کچھ قرضہ ادا کریں گے اور وہ ان کے قرضوں کے تناسب سے ہے توجہ ہے مثلا فرض کرو اگر دو آدمیوں کا قرضہ ہوتا دو آدمیوں کا قرضہ ہوتا ایک آدمی کے غلام نے دس لاکھ دینے ہیں پانچ لاکھ دینے ہیں تو دیکھو ایک کا قرضہ دوسرے کے مقابلے میں دگنا ہے لہذا اس غلام کو بیچا گیا اور مثلا اس غلام کی قیمت تین لاکھ تھی تو اب یہ تین لاکھ دونوں میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ زیادہ والے کو کم والے سے دگنا دیں گے کیونکہ اس کا قرض بھی دگنا ہے تو تین لاکھ میں سے دو لاکھ جو ہے وہ دس لاکھ والے کو دے دیں گے اور ایک لاکھ وہ پانچ لاکھ والے کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ وہ عورت بھی اور قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہو جائے گی اور غلام کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے وہ اس عورت سمیت تمام قرض خواہوں کو ان کے حصے کے تناسب سے جتنی جتنی ادائیگی ہو سکتی ہے وہ کر دی جائے گی بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں اور عورت جو ہے برابر ہے اور قرض خواہوں کے اپنے مہر کے سلسلے میں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ کہ امام محمد رحم اللہ کے اس قول کا معنی یہ ہے یہ جو انہوں نے پیچھے مسئلہ ذکر کیا کہ عورت اور قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے اِذَا قَانَ النِّكَاحُ بِ مَحْرِ الْمِسْلِ کہ جب نکاح مہرِ مِسْل کے ساتھ ہو بھی یعنی آقا نے اپنے غلام کا جو نکاح کروایا ہے اس عورت کے ساتھ وہ اس عورت کے مہرِ مِسْل کے ساتھ کروایا ہو تو پھر یہ عورت اور قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگی قرض کی وصولی میں لیکن اگر آقا نے اس عورت کا مہر زیادہ مقرر کر دیا مثلاً اس جیسی عورت کا مہر تو ایک ہزار درہم ہوتا ہے لیکن آقا نے اس کا مہر دو ہزار یا تین ہزار درہم مقرر کر دیا ہے تو پھر یاد رکھو مہرِ مِسْل تک یعنی مہرِ مِسْل تک یہ عورت اور قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگی اور جو مہرِ مِسْل سے زائد ہوگا وہ دینِ مرض کے درجے میں ہوگا یعنی مہرِ مِسْل تک جو مقدار ہے وہ دینِ صحت کے درجے میں اور جو مہرِ مِسْل سے جو زائد ہے وہ دینِ مرض کے درجے میں ہوگا بھئی دین سہت اور دین مرض اس کو سمجھ لیں بھئی یاد رکھو جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں چاہے ان قرضوں کی ادائیگی میں اس کا سارا مال ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر اس باقی مال کے سلس کے اندر جو ہے اس شخص نے اگر کوئی وسیعت کی ہے تو اس کو نافذ کیا جاتا ہے وسیعت صرف سلس مال میں نافذ ہوگی اور باقی کا مال جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے پھر وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا تو معلوم ہوا کہ قرضے وسیعت پر بھی مقدم ہیں اور وارثوں کے حق پر بھی مقدم ہیں تو قرضے سارے ادا کرنے پڑیں گے اور پھر یاد رکھنا یہ قرضے دو قسم پر ہیں کچھ کو دین سہت کہتے ہیں اور کچھ کو دین مرض کہتے ہیں اور یاد رکھو دین سہت کا درجہ مقدم ہوتا ہے پہلے دین سہت سارے ادا کیے جائیں گے اور اگر کچھ مال بچ گیا تو پھر اس کے بعد دین مرض ادا کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وسیعت اور وارثوں کا نمبر آتا ہے ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو اگر وہ مرنے والے کا مال اتنا ہے کہ جس سے سارے قرضے ادا ہو سکتے ہیں دین سہت بھی اور دین مرض بھی پھر تو کوئی اشکال نہیں پھر تو سارے قرضے ادا کر دیے جائیں گے لیکن اگر اس شخص کا مال اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے ذریعے سارے دین ادا نہیں ہو سکتے تو پھر یاد رکھو پہلے دین سہت ادا کیے جائیں گے اگر دین سہت سارے ادا ہو گئے اور کچھ مال بچ گیا تو پھر وہ دین مرض والوں کو دیں گے اور اگر دین سہت کے اندر ہی سارا مال ختم ہو گیا تو پھر دین مرض والوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا معلوم ہوا دین سہت مقدم ہے دین مرض پر اب دین سہت کسے کہتے ہیں اور دین مرض کسے کہتے ہیں یاد رکھو دین سہت وہ دین ہے جس کا حالت سہت کے اندر کوئی شخص اقرار کر لے یا اسی طرح وہ دین جس کا سبب سب کو پتا ہے کہ اس وجہ سے اس پر یہ دین آیا ہے یا اسی طرح وہ دین جس پر گواہ موجود ہیں یہ سب دینیں سہت ہیں سہت کی حالت میں ایک شخص اقرار کر لیتا ہے کہ مثلا میں نے فلان آدمی کے پانچ لاکھ روپے دینیں ہیں کوئی وجہ ذکر کرے یا نہ کرے لیکن بہرحال اس نے سہت کی حالت میں ایک شخص کے لیے پیسوں کا اقرار کیا تو یہ اس کے ذمہ دین ہو گیا اور یہ دین سہت ہے کیونکہ اس نے سہت کی حالت میں اقرار کیا ہے یا اسی طرح کوئی ایسا دین ہے جس کا سبب سب کو پتا ہے مثلا زید نے بکر سے گاڑی خریدی تھی اور گاڑی کے دس لاکھ روپے اب زید کے ذمہ ہیں تو دیکھو یہ ایسا دین ہے زید کے ذمہ جس کا سبب سب کو پتا ہے کہ گاڑی خریدنے کی وجہ سے یہ پیسے اس پر واجب ہیں اور اسی طرح ایک وہ دین ہے جس پر گواہ موجود ہیں یاد رکھو یہ سب دین سہت میں ہیں جس کا اقرار سہت میں کرے وہ بھی دین سہت جس کا سبب سب کو پتا ہو وہ بھی دین سہت اور جس پر گواہ موجود ہوں وہ بھی دین سہت جبکہ دین مرض وہ ہے جس پر گواہ بھی موجود نہیں اور جس کا سبب بھی پتا نہیں اور وہ حالت مرض الموت میں انسان کسی کے بارے میں اقرار کر لے مرض الموت ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور بستر سے لگ گیا اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس کا بچنا بہت مشکل ہے یہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے تو یاد رکھو یہ دین مرض ہے بھئی اور اس دین مرض کے اندر اگر یہ شخص اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلان کے اتنے لاکھ روپے دینے ہیں تو یہ دین مرض کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا دین مرض کہلائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مرض الموت کے اندر ایک شخص گریفتار ہے اور اس کے اندر وہ دوسرے شخص سے گاڑی خرید رہا ہے یا کوئی چیز خرید رہا ہے اور یہ تو سب کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز خریدنے کی وجہ سے اب اس پر دین آ گیا ہے تو مرض الموت کے اندر کسی کے ساتھ بیع کی اور اس کی وجہ سے اس مرنے والے پر دین آ گیا تو یاد رکھو یہ دین مرض نہیں ہے یہ دین سہت ہے کیونکہ دین سہت میں نے کیا کہا تھا جس کا سہت کی حالت میں اقرار کیا ہو یا وہ دین جس کے سبب کا سب کو پتا ہو دیکھو اس کے بھی سبب کا سب کو پتا ہے یا اسی طرح ایسا دین جس پر گواہ موجود ہیں تو یہ سب دین سہت کے اندر شمار ہوں گے مثلا مرض الموت کے اندر مرنے والا کہتا ہے کہ بھئی میں نے فلان آدمی کے دس لاکھ روپے دینے ہیں اور وہ فلان آدمی بھی کہتا ہے ہاں اس نے میرے دس لاکھ دینے ہیں اور دو گواہ بھی میرے پاس موجود ہیں تو یہ اب اقرار کس وقت کر رہا ہے مرض الموت میں لیکن یہ ایسا دین اور قرضہ ہے جس پر گواہ بھی موجود ہیں تو یہ بھی دین سہت ہی میں شمار ہوگا توجہ ہے تو دین مرض صرف وہ دین ہے جس کا اقرار اس نے مرض الموت میں کیا ہے اور اس پر گواہ وغیرہ کوئی موجود نہیں تو صرف یہ ہے دین مرض توجہ ہے تو لہذا مال وراست میں سے سب سے پہلے دین سہت کو ادا کیا جاتا ہے اور اگر کچھ مال باچ جائے اس کے بعد دین مرض کو ادا کرتے ہیں تو لہذا یہاں پر بھی ایک آقا نے اپنے غلام کا نکاح کروایا ہے اور وہ غلام پہلے سے ہی مدیون ہے اس پر بہت سے قرضے ہیں تو اب عورت کا مہر بھی اس کو دینا پڑے گا تو کیا آقا نکاح کروا سکتا ہے کیا آقا کے لیے یہ جائز ہے بھئی یہ تو اور کرسخاہوں کے حق کو باطل کر رہا ہے مثلا اس غلام کے ذریعے تو باقی کرسخاہوں کے پیسے ہی سارے ادا نہیں ہو رہے اب عورت بھی بیچ میں شامل ہو جائے گی اس نے بھی اپنا مہر وصول کرنا ہے تو سب کے حصوں میں اس کے بقدر کمی آ جائے گی تو کیا یہ جائز ہے تو مطن میں آپ نے پڑھ لیا کہ یہ جائز ہے آقا اپنے مدیون غلام کا نکاح کروا سکتا ہے لیکن بتلایا کہ یہ عورت اپنے مہرِ مثل کے بقدر مقدار میں اور کرسخاہوں کے ساتھ برابر ہوگی یعنی مہرِ مثل تک جو مہر ہوا وہ دینِ صحت شمار ہوگا اور مہرِ مثل سے اگر زائد مقدار ہوئی وہ دینِ مرض شمار ہوگا لہٰذا اس غلام کو بیچنے کے بعد اگر دینِ صحت اور دینِ مرض سارے عدا ہو سکتے پھر تو سارے عدا کریں گے اور اگر سارے عدا نہیں ہو سکتے تو پھر باقی قرسخاہوں کے ساتھ مہرِ مثل تک جو عورت کا مہر بنتا ہے وہ سارے عدا کیے جائیں گے اور اگر کچھ مال بچ گیا پھر وہ جو مہرِ مثل سے زائد مہر تھا اس کی وجہ سے عورت کو وہ عدا کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو حاصلِ کلام یہ کہ آقا اپنے مدیون غلام کا نکاح کروا سکتا ہے اور اس پر جو مالِ مہر واجب ہوگا اگر وہ مہرِ مثل تک ہے تو عورت اور کرسخاہوں کے ساتھ اس میں برابر ہے اور اگر وہ مہرِ مثل سے زائد ہے تو وہ جو زائد مقدار ہے وہ دینِ مرض کی طرح ہے وہ باقی قرضیں ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ اور امام محمد رحم اللہ کے اس قول کا معنی یہ ہے اِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَحَرِ الْمِسْلِ کہ جب یہ نکاح مہرِ مثل کے ساتھ ہو وَوَجْهُ اور وجہ اس کی یہ ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ نکاح جائز ہے نکاح بھئی یہاں اشکال ہوتا ہے کہ پہلے مثلا پانچ قرض خواہ ہیں تو یہ غلام کو بیچنے کے بعد جو مال وصول ہوگا وہ پانچ افراد میں تقسیم ہوگا لیکن جب عورت کے ساتھ نکاح کروا دیا تو عورت کا بھی مہرب ادا کرنا ہے تو اب وہی مال چھے افراد میں تقسیم ہوگا تو بظاہر دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ آقا قرض خواہوں کا حق باطل کرنا چاہتا ہے آقا قرض خواہوں کا حق باطل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہی مال اب جب چھے افراد کو ملے گا تو ہر ایک کے حصے میں کمی آگئی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہی بھئی دیکھئے کہ آقا اپنے غلام اور باندی کا مالک ہوتا ہے اور جب اپنے غلام اور باندی کا مالک ہے تو آقا کو حق ہے وہ ان کا نکاح کروا سکتا ہے اس لیے کیونکہ نکاح کے اندر ان کی پاکدامنی ہے اور ہلاکت سے ان کی حفاظت ہے جیسے جو بھی شخص جس چیز کا مالک ہوتا ہے تو ہر شخص اپنی چیز کا خیال رکھتا ہے اچھے طریقے سے اس کو رکھتا ہے تو اسی طرح یہ آقا جو ہے یہ غلام اور باندی جو ہیں اس کے مملوک ہیں لہذا یہ ان کا نکاح کروا سکتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ہلاکت تک نہ پہنچ جائے کیونکہ ورنہ تو پھر ان پر حد جاری ہوگی اور حد کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے یا کوئی اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو لہذا ہلاکت سے اپنی چیز کو بچانا ہر مالک کا حق ہے تو اس آقا کا بھی یہ حق ہے یہ اپنے غلام یا باندی کا نکاح کروا سکتا ہے یہ حق اس کو شریعت نے دیا ہے تو لہذا اس کیلئے اپنے غلام یا باندی کا نکاح جب جائز ہے تو یہ اپنے مدیون غلام کا بھی نکاح کروا سکتا ہے اگرچہ اس کی وجہ سے دوسرے قرصخاہوں کا حق باطل ہو رہا ہے لیکن وہ حق زمناً باطل ہو رہا ہے اصل مقصود تو یہاں غلام کو ہلاکت سے بچانا ہے اور زمناً اگر دوسروں کا حق باطل ہو رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی اگر یہاں قصدن دوسروں کا حق باطل ہوتا تو پھر اس صورت میں اس کی اجازت نہ ہوتی لیکن دوسروں کا حق تو زمناً باطل ہو رہا ہے اصل میں تو آقا اپنے غلام کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے لہذا یہ جائز ہوگا صورت سمجھ میں آگئے وَوَجْهُهُ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اَنَّ سَبَبَ وِلَایَتِ الْمَعُلَى کہ آقا کی ولایت کا سبب جو ہے آقا کو جو ولایت ہے یعنی آقا کو جو ولایت نکاح حاصل ہے کہ یہ اپنے غلام یا باندی کا نکاح کروا سکتا ہے تو آقا کی اس ولایت نکاح کا سبب جو ہے مِلْكُهُ الرَّقَبَتَا وہ اس آقا کا اس غلام کی ذات کا مالک ہونا ہے عَلَى مَا نَذْكُرُهُ اس وجہ سے جو ہم ذکر کریں گے آگے چند سطروں کے بعد صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ آقا کو شریعت میں اجازت دی ہے وہ اپنے غلام یا باندی کا نکاح کروا سکتا ہے تاکہ ان کو ہلاکت سے بچا لے تاکہ کہیں وہ زینہ نہ کریں اور اس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوگی اور حد کی وجہ سے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے یا آزا بھی ضائع ہو سکتے ہیں تو لہذا اس کو شریعت نے اجازت دی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَوَجْهُ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہ سببہ ولایت المولا کی آقا کو جو یہ نکاح کی ولایت حاصل ہے اس کا سبب جو ہے ملکہ الرقبتہ وہ آقا کا مالک ہونا ہے اس غلام کی ذات کا علامہ نذکرہ اس وجہ سے جو ہم آگے ذکر کریں گے وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِ حَقَّ الْغُرَمَائِ بِالْعِبْطَالِ مَقْسُودًا اور نکاح نے ملاقات نہیں کی قرض خواہوں کے حق کے ساتھ بھئی دیکھو نا اور قرض خواہوں کا بھی تو حق ہے اس غلام پر اور ساتھ نکاح آ گیا یعنی مہر بھی آ گیا توجہ ہے تو یہاں پر اس نکاح کی وجہ سے اور قرض خواہوں کے حصوں میں کمی آ رہی ہے ان کا حق باطل ہو رہا ہے لیکن ان کا حق باطل ہونا یہ قصدا نہیں ہے بلکہ زمنا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِ حَقَّ الْغُرَمَائِ اور اس نکاح نے ملاقات نہیں کی قرض خواہوں کے حق کے ساتھ بِالْعِبْطَالِ مَقْسُودًا اس طور پر کہ یہ ان کو باطل کر رہا ہو مقصودًا بیعتبار مقصود ہونے کے یعنی ان کا عبطال ہی مقصود ہو یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں اپنی چیز کو ہلاکت سے بچانا اصل مقصود ہے اپنی چیز کو ہلاکت سے بچانا اصل مقصود ہے اور قرض خواہوں کا جو حق حق باطل ہو رہا ہے وہ قصدن نہیں ہے بلکہ زمنن ہے لہذا وہ جائز ہے تو کہتے ہیں وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِ حَقَّ الْغُرَمَائِ بِالْعِبْطَالِ مَقْسُودًا اور نکاح نے قرض خواہوں کے حق سے ملاقات نہیں کی مقصودن ان کو باطل کرتے ہوئے بلکہ زمنن ان کو باطل کرتے ہوئے اس سے ملاقات کی ہے مگر یہ کہ جب نکاح صحیح ہو گیا وَجَبَتْ دَيْنُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدَّ لَهُ تو دین واجب ہو گیا یعنی مہر واجب ہو گیا بِسَبَبٍ ایک ایسے سبب کی وجہ سے لَا مَرَدَّ لَهُ جس کے لئے لوٹنا نہیں ہے یعنی ایسا سبب آ گیا جو لوٹ نہیں سکتا کیونکہ نکاح کے ساتھ مال ضرور آتا ہے نکاح کی صورت میں مہر ضرور دینا پڑتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب نکاح صحیح ہو گیا وَجَبَتْ دَيْنُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدَّ لَهُ تو یہ دین واجب ہو گیا ایک ایسے سبب کی وجہ سے لَا مَرَدَّ لَهُ جس کے لئے واپسی نہیں ہے جو لوٹ نہیں سکتا فَشَابَهَدْ دَيْنَ الْاستِحْلَاكِ تو یہ دین استحلاق کے مشابہ ہو گیا یہ اسی طرح ہے جیسے دین استحلاق بھئی حالاکہ یحلقوں کے معنی ہے حلاق ہونا اور استحلاق یا استحلقوں کے معنی ہے حلاق کرنا مثلا غلام نے کسی کا کوئی مال حلاق کر دیا یہ غلام جو مقروض ہے جس پر پہلے سے ہی قرضیں ہیں یہ غلام اگر کسی کی کوئی چیز توڑ دیتا ہے یا جلا دیتا ہے تو دیکھو یہاں غلام کی طرف سے استحلاق پایا گیا اس نے دوسرے کی چیز زائع کر دی ہے تو اس چیز کے پیسے بھی اب غلام کو دینے پڑیں گے توجہ ہے اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل آئے گا اور اگر زباط القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت دینا پڑے گی تو دیکھو یہ غلام پر مزید دین آ رہا ہے غلام پہلے سے مدیون ہے اور مزید دین آ رہا ہے کس وجہ سے استحلاق کی وجہ سے تو بالتفاق غلام چاہے مدیون ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کسی کی چیز کو نقصان پہنچائے گا تو وہ بھی اس کے ذمہ دین ہو جائے گا تو جیسے یہ دین استحلاق مدیون غلام پر بھی آ جاتا ہے اسی طرح یہ نکاح کی وجہ سے جو مہر ہے یہ دین بھی غلام پر آ جائے گا تو یہ مہر بھی کس کے مشابہ ہو گیا دین استحلاق کے اور دین استحلاق تو مدیون غلام پر بھی آ جاتا ہے تو یہ مہر بھی غلام پر آ جائے گا بعد سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں فشابہ دین الاستحلاقی تو یہ مہر مشابہ ہو گیا دین استحلاق کے اور یہ اس مریض کی طرح ہو گیا جو مدیون ہے مقروض ہے جب اس نے نکاح کر لیا ایک عورت سے صورت مسئلہ یہ ایک شخص ہے اور وہ مرض الموت میں گریفتار ہے اور اس پر بہت سارے قرضے ہیں بھئی اور اسی مرض الموت کی حالت میں وہ نیا نکاح کر لیتا ہے وہ نیا نکاح کر لیتا ہے اب دیکھو عورت کا مہر اس کے اوپر آئے گا لیکن شرعن اس کے لیے یہ جائز ہے شرعن اس کے لیے جائز ہے وہ نکاح کر سکتا ہے بھئی اور پھر یہ عورت جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے یہ اپنے مہرمثل کے برابر اور قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہو جائے گی لیکن اگر مہرمثل سے زائد ہوا وہ دین مرض شمار ہوگا توجہ ہے اگر اس عورت سے جو نکاح کیا ہے وہ مہرمثل میں کیا ہے پھر تو یہ اور قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہے اس شخص کے مرنے کے بعد جتنے قرض خواہ ہیں ان کو ان کے حصے کے بقدر مال وراست میں سے ادائیگی کی جائے گی بشمول اس عورت کے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا تو بشمول اس عورت کے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی اپنا دین وصول کرنے میں یہ جو مہر اس نے وصول کرنا ہے ہاں اگر اس عورت کا مہرمثل سے اس نے زائد مقرر کیا تھا تو پھر یہ دین مرض شمار ہوگا تو کہتے ہیں وَسَارَكَ الْمَرِيزِ الْمَدْيُونِ اِذَا تَزَوَّ جَمْرَاتًا اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ایک مقروض مریض جو ہے یعنی جو مرض الموت میں مبتلا ہے اِذَا تَزَوَّ جَمْرَاتًا جب وہ کسی عورت سے نکاح کر لے فَبِمَهْرِ مِسْلِحَا اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَائِ تو عورت اپنے مہرِ مِسْل کے بقدر وہ برابر ہوگی لِلْغُرَمَائِ قَرْزْخَاهُونَ کے اپنے مہرِ مِسْل کی مقدار کے بقدر وہ اور قرص خواہوں کے ساتھ برابر ہوگی بئی قرص کی وصولی میں وَمَنْ زَوَّجَ عَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَلَاكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَا وَيُقَالُ لِلْزَوْجِ مَتَا ظَفِرْتَ بِهَا وَطِعْتَهَا لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَا فِي الْاستِخْدَامِ بَاقِنُ وَتَبْوِئَةُ عِبْطَالٌ لَهُ بَوَّعَ يُبَوِّئُ تَبْوِئَةً کا معنی ہے ٹھکانا دینا کسی جگہ میں کسی کو ٹھہرانا اس کو کہتے ہیں تبویع بھئی یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ آقا اپنی باندی کا نکاح کروا دیتا ہے تو کیا آقا پر لازم ہے کہ اس باندی کو خاوند کے گھر بیج دے کہ وہیں اپنے خاوند کے پاس باندی رہے کہتے ہیں نہیں آقا جو ہے اس باندی کی ذات کا مالک ہے تو آقا کا حق اعلا ہے اور جو خاوند ہے وہ صرف باندی کے منافع کا مالک ہے لہذا اس کا حق ادنا ہے تو خاوند کی وجہ سے باندی کے ذمہ جو آقا کی خدمت کا حق ہے وہ باطل نہیں ہوگا اور آقا پر لازم نہیں ہے کہ باندی خاوند کے پاس ٹھہرائے بلکہ باندی سے خدمت لیتا رہے اور خاوند جو ہے اس کو جب موقع مل جائے اس وقت وہ صحبت کر لے تو آقا پر لازم نہیں ہے کہ باندی کو خاوند کے پاس ٹھکانہ دے اور وہیں رہنے دے یہ اس پر لازم نہیں ہے تو کہتے ہیں اور جس نے اپنی باندی کا نکاح کروایا تو آقا پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس باندی کو ٹھہرائے بیتا زوجی خاوند کے گھر میں بیت ویسے کمرے کو کہتے ہیں مراد گھر ہے تو آقا پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس باندی کو خاوند کے گھر میں ٹھکانہ دے یعنی وہاں پر اس کو رہنے دے لیکن یہ باندی جو ہے اپنے آقا کی خدمت کرتی رہے گی اور خاوند سے کہا جائے گا کہ جب آپ اس پر کامیاب ہو جائیں یعنی جب آپ اس کو پا لیں تو تب آپ اس سے صحبت کر لیں اس لئے کیونکہ آقا کا حق خدمت طلب کرنے میں ابھی بھی باقی ہے وہ اس باندی سے خدمت طلب کر سکتا ہے اور ٹھکانہ دینا یہ تو اس حق کو باطل کرنا ہوگا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آقا پر لازم ہے کہ اب اس باندی کو اپنے خاوند کے گھر اس کے پاس رہنے دے یہ تو پھر ہم آقا کے حق کو باطل کر رہے ہیں حالانکہ آقا کا حق اعلیٰ ہے کیونکہ آقا باندی کی پوری ذات کا مالک ہے اور خاوند کا حق ادنہ ہے کیونکہ وہ تو صرف باندی کے منافع کا مالک ہے تو ادنہ حق کے لئے اعلیٰ حق کو باطل نہیں کیا جا سکتا لہذا آقا پر ضروری نہیں کہ اس کو ٹھکانہ دے خاوند کے پاس تو کہتے ہیں لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَا فِي الْاستِخْدَامِ بَاقِنِ اس لئے کیونکہ آقا کا حق جو ہے خدمت لینے کے اندر باقی ہے وَالتَّبُوِئَةُ عِبْطَالٌ لَهُ اور باندی کو خاوند کے پاس ٹھکانہ دینا عِبْطَالٌ لَهُ یہ تو آقا کے حق کو باطل کرنا ہے لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی فَإِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا پھر یاد رکھو اگر آقا نے باندی کو خاوند کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی کہ بس میری خدمت کی ضرورت نہیں ہے بس اب اپنے خاوند کے پاس رہا کرو تو اس صورت میں خاوند پر نفقہ بھی لازم ہوگا اور باندی کو رہائش دینا بھی لازم ہے بھئی جیسے نکاح کی وجہ سے خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ بیوی کو وہ خرچہ بھی دے گا اور اس کو رہائش بھی دے گا تو جب یہاں پر بھی آقا نے اپنا حق چھوڑ دیا اور باندی کو خاوند کے پاس رہنے دیا تو اب وہ جو نفقہ اور رہائش ہے خاوند کے ذمہ ہے وہ اس کو دینا پڑے گی اور جب تک آقا اسے خدمت لے رہا ہے تب تک خاوند کے ذمہ نہ نفقہ ہے اور نہ رہائش ہے تو کہتے ہیں اگر آقا نے اس باندی کو ٹھیرا دیا خاوند کے ساتھ کسی گھر میں تو اس باندی کے لئے نفقہ بھی ہوگا اور رہائش بھی ہوگی یعنی یہ خاوند کے ذمہ ہوگی وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی خاوند کے پاس باندی کو نہیں ٹھیرایا تو پھر باندی کے لئے نفقہ اور سکنہ بھی نہیں ہوگا وَإِلَّا بھئی یاد رکھنا یہ إِلَّا سے پہلے وَو آجائے تو پھر یہ حرف استثناء نہیں ہے یہ دراصل ہے اِنْ لَا اور پھر نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کر دیا گیا تو وَإِلَّا ہوا تو کہتے ہیں وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی آقا باندی کو خاوند کے پاس نہ ٹھیرایا فَلَا تو پھر اس کے لئے نفقہ اور سکنہ بھی نہیں ہوگا یعنی خاوند پر لِأَنَّ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الْاِحْتِبَاسَ احتباس کا معنی ہے روکنا کہتے ہیں لِأَنَّ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الْاِحْتِبَاسَ اس لئے کیونکہ نفقہ احتباس کے مقابل ہے کہ عورت اپنے آپ کو خاوند کے لئے اس کے گھر میں روکے رکھے عورت خاوند کے لئے گھر میں اپنے آپ کو روکے رکھے تو اس کی وجہ سے خاوند پر عورت کا نفقہ لازم ہوتا ہے تو یہاں پر تو باندی آقا کی خدمت کر رہی ہے خاوند کے پاس اس آقا نے اس کو ٹھکانہ دیا ہی نہیں ہے تو احتباس بھی نہیں باندی نے اپنے ذات کو خاوند کے لئے روکا نہیں احتباس نہیں پایا گیا اور جب احتباس نہیں ہے تو خاوند کے ذمہ اس کا نفقہ بھی نہیں ہے تو کہتے لئے اَنَّ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الْاِحْتِبَاسَ اس لئے کیونکہ نفقہ جو ہے احتباس کے مقابل ہے یعنی اس کے مقابلے میں ہے احتباس ہوگا تو نفقہ بھی ہے احتباس نہیں تو نفقہ بھی نہیں سورت مسئلہ یہ کہ آقا نے باندی کو اجازت دے دی کہ رہو اپنے خاوند کے پاس ہی رہو یعنی اپنا خدمت لینے کا حق چھوڑ دیا آقا نے باندی اپنے خاوند کے ساتھ رہنے لگی پھر بعد میں آقا کو خدمت کی ضرورت ہوئی تو آقا نے پھر اسے کہا کہ تم میری خدمت کیا کرو تو کیا آقا جو پہلے اپنا حق چھوڑ چکا تھا کیا اس کو اب حق ہے کہ اسے پھر خدمت لے کہتے ہیں ہاں بھئی جیسے نکاح کی وجہ سے آقا کا حق ساقط نہیں ہوا تھا اسی طرح اگر آقا اس کو ٹھہرنے کی اجازت دے دے تو اس اجازت دینے سے بھی آقا کا کوئی حق ساقط نہیں ہو گیا وہ پھر بھی اپنا حق وصول کر سکتا ہے تو کہتے ہیں ولو بو آہا بیتن اور اگر آقا نے اس کو ٹھکانہ دیا گھر میں یعنی خاوند گئے سُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يَسْتَخْدِمَهَا پھر آقا کی یہ رائے بنی بدا لہو کا معنی ہے رائے بننا سُمَّ بَدَا لَهُ پھر آقا کی یہ رائے بن گئی اَنْ يَسْتَخْدِمَهَا کہ وہ اس باندی سے خدمت لے لہو ذالکہ تو آقا کو یہ حق ہے لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ لِبَقَائِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ آقا کا حق ابھی بھی باقی ہے لِبَقَائِ الْمِلْكِ کیونکہ اس کی ملکیت اس باندی میں باقی ہے فَلَا يَسْقُتُ بِالْتَبُوِئَتِ تو ٹھکانہ دینے سے آقا کا حق ساقط نہیں ہوگا کَمَا لَا يَسْقُتُ بِالنِّكَاحِ جیسے کہ نکاح کی وجہ سے آقا کا حق ساقط نہیں ہوتا آگے دیکھئے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ذَكَرَ تَزْوِيجَ الْمَالَىٰ عَبْدَهُ وَأَمَّتَهُ وَلَمْ يَدْكُرْ رِزَاهُمَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اس سے مراد صاحبِ حدایہ ہیں صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامِ صغیر میں یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے لیکن ان دونوں مسئلوں میں امام محمد رحمہ اللہ نے غلام یا باندی کی رضا مندی کو ذکر نہیں کیا اور کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کی تائید کرتا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ آقا کو غلام اور باندی پر ولایت اجبار حاصل ہے جیسے ولی کو صغیر اور صغیرہ پر ولایت اجبار حاصل ہے کہ باپ دادا جہاں چاہیں ان کا نکاح کروا سکتے ہیں اسی طرح آقا کو بھی غلام اور باندی پر ولایت اجبار حاصل ہے جہاں چاہے آقا ان کا نکاح کروا سکتا ہے چاہے یہ راضی ہوں چاہے راضی نہ ہوں تو کہتے ہیں قال رضی اللہ عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ذکرہ تزویج المولا عبدہو وعمتہو کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا ہے آقا کا اپنی غلام اور باندی کا نکاح کروانا ولم یذکر رضاہما اور امام محمد رحمہ اللہ نے غلام اور باندی کی رضا مندی کو ذکر نہیں فرمایا وَحَادَا يَرْجِعُ الٰمَدْحَبِينَا اور یہ بات ہمارے مذہب کی طرف لوٹتی ہے ہمارا مذہب یہی ہے کہ اَنَّ لِلْمَوْلَا اِجْبَارَهُمَا عَلَ النِّكَاحِ کہ آقا جو ہے غلام اور باندی کو مجبور کر سکتا ہے نکاح پر وَعِنْدَا شَافِعِيِّ رحمہ اللہ امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک لَا اِجْبَارَ فِي الْعَبْدِ غلام کے اندر اجبار نہیں ہے وَهُوَا رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے وہ بھی فرماتے ہیں آقا غلام کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کروا سکتا کہتے ہیں لِأَنَّ نِكَاحَ مِنْ خَصَائِسِ الْآدمِيَّتِ اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے آدمی ہونے کی خصوصیات میں سے ہے یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے اس کو شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے تو غلام کو بھی جو نکاح کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ آدمی ہونے کے اعتبار سے دی ہے اور آقا جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ مال ہونے کے اعتبار سے ہے کہ غلام کو مال شمار کیا جاتا ہے اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے تو آقا اپنے غلام کا مالک ہے مال ہونے کے اعتبار سے اور غلام کو جو نکاح کی اجازت دی ہے شریعت نے وہ آدمی ہونے کی حیثیت سے دی ہے تو آقا اس کا اور اعتبار سے مالک ہے اور اس کو جو نکاح کی اجازت ملی ہے وہ اور اعتبار سے ملی ہے لہذا آقا اس پر جبر نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں لئنن نکاح من خصائص الادمیت اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے آدمی ہونے کی خصوصیات میں سے ہے والعبد داخل تحت ملک المولا من حیث انہو مالن اور غلام جو ہے وہ تو آقا کی ملکیت کے تحت داخل ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ غلام مال ہے فلا یملکو انکاحہو لہذا آقا مالک نہیں ہے کہ اس کا نکاح کروائے یعنی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کیونکہ یہ جو نکاح کی اجازت ملی ہے اس کو اس غلام کو وہ آدمی ہونے کی حیثیت سے ملی ہے اور آدمی ہونے کی حیثیت سے تو آقا اس کا مالک نہیں وہ اس پر جبر نہیں کر سکتا تو یہ امام صاحب کی ایک روایت ہے بھئی بخلاف باندی کے کہ باندی کا نکاح آقا جبرن کروا سکتا ہے کہتے ہیں بخلاف باندی کے اس لئے کیونکہ آقا اس باندی کے منافع بزعہ کا مالک ہے باندی کے منافع بزعہ کا مالک آقا ہے جب وہ خود اس کا مالک ہے تو دوسرے کو بھی اس کا مالک بنا سکتا ہے جس سے چاہے اس باندی کا نکاح کروا سکتا ہے پھر اس صورت میں آقا کے لیے یہ باندی حرام ہو جائے گی اور اپنے خوابن کے لیے حلال ہو جائے گی تو کہتے ہیں بخلاف الامتی بخلاف باندی کے لئنہو مالک منافع بزعیہا کیونکہ آقا اس باندی کے منافع بزعہ کا مالک ہے فیملک تملی کا ہا تو آقا اس بات کا بھی مالک ہے تملی کا ہا کہ دوسرے کو اس کا مالک بنا دے ولنا ہماری دلیل ہمارے نزدیک یہ تو ایک روایہ تھی امام صاحب کی اور امام شافر احمدہ کبھی یہی مذہب ہے کہ غلام کا جبرن نکاح نہیں کروایا جا سکتا لیکن احناف کا مذہب کیا ہے کہ غلام اور باندی دونوں پر آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے وہ جہاں چاہے ان کا نکاح کروا سکتا ہے ان کی مرضی کے بغیر بھی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الانکاح اصلاح ملکی ہی کہ نکاح کروانا یہ اپنی ملکیت کی اصلاح ہے بھئی دیکھو جو شخص جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کا خیال رکھتا ہے آپ کی گاڑی ہے تو آپ اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں بھئی آپ کا موبائل ہے آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو یہ غلام اور باندی جس کے مملوک ہیں وہ آقا بھی کیا چاہے گا ان کی اصلاح چاہے گا تو وہ ان کا نکاح کرواتا ہے ان کی اصلاح کی نیت سے تاکہ یہ زینہ سے محفوظ ہو جائیں ورنہ تو اگر یہ زینہ میں واقع ہو گئے پھر تو ان پر حد جاری ہوگی اور حد کی وجہ سے تو جان جانے کا بھی خطرہ ہے تو آقا کو اس لئے شریعت نے نکاح کا حق دیا ہے تاکہ یہ اپنے غلام اور باندی کو حلاقت سے بچا سکے ولنہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الانکاح اصلاح ملکیہ کہ نکاح کروانا یہ اپنی ملکیت کی اصلاح کرنا ہے لئن فیہ تحسینہ عن الزینہ اس لئے کیونکہ نکاح کروانے میں اپنے غلام کو محفوظ کرنا ہے عن الزینہ اس زینہ سے اللذی ہوا سبب الحلاق والنقصانی جو حلاقت اور نقصان کا سبب ہے اس کی وجہ سے حد جاری ہوگی اور پھر غلام کی حلاقت ہو سکتی ہے یا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے کوئی اعظا وغیرہ شل ہو سکتے ہیں اس کے بئی ترمہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں لئن فیہ تحسینہ عن الزینہ اللذی ہوا سبب الحلاق والنقصانی اس لئے کیونکہ نکاح کروانے میں اس غلام کو محفوظ بنانا ہے اس زینہ سے جو کہ حلاقت اور نقصان کا سبب ہے فیملکوہ اعتبارم بالآمتی لہذا آقا اس غلام کے نکاح کا بھی مالک ہوگا اعتبارم بالآمتی باندی پر قیاس کرتے ہوئے باندی میں تو بل اتفاق آقا کو اس پر ولایتِ اجبار حاصل ہے تو غلام کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے غلام پر بھی آقا کو ولایتِ اجبار حاصل ہوگی تو یہ معنی ہے فیملکوہ اعتبارم بالآمتی لہذا آقا اس غلام کے نکاح کروانے کا بھی مالک ہوگا باندی پر قیاس کرتے ہوئے بخلاف المکاتبی والمکاتبتی ہاں بخلاف مکاتب اور مکاتبہ کے یعنی وہ غلام یا باندی جن سے آقا نے عقدِ کتابت کر لیا ہے یاد رکھو وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آقا کی اجازت وہاں بھی ضروری ہے آقا کی اجازت کے بغیر ان کے لئے بھی نکاح جائز نہیں لیکن مکاتب اور مکاتبہ کے اندر آقا ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کروا سکتا بلکہ ان کی رضا مندی بھی ضروری ہے کس میں؟ مکاتب اور مکاتبہ میں وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عقدِ کتابت کرتے ہی مکاتب جو ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے اب آقا اس سے جبرن خدمت نہیں لے سکتا وہ جائے گا اور جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ مکاتب اور مکاتبہ جو ہیں ان کا حکم آزاد مردوں اور عورتوں والا ہو گیا لہذا آزاد مرد اور عورت کا کوئی جبرن نکاح نہیں کروا سکتا تو ان کا بھی نکاح آقا جبرن ان کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتا البتہ یہ یاد رکھنا اجازت ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے یہ مکاتب اور مکاتبہ تو آقا ان کی مرضی سے تو ان کا نکاح کروا سکتا ہے لیکن ان کی مرضی کے خلاف ان کا نکاح نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں بھی خلاف المکاتبی والمکاتبتی لئنہم التحقا اس لیے کیونکہ یہ دونوں مل گئے ہیں بالاحراری آزاد لوگوں کے ساتھ تصرفا تصرف کے اعتبار سے یعنی جیسے آزاد آدمی کو تصرفات کا اختیار ہوتا ہے مکاتب اور مکاتبہ کو بھی تصرف کا اختیار ہوتا ہے لئنہم التحقا بالاحراری تصرفا اس لیے کیونکہ یہ دونوں تصرف کے اعتبار سے آزاد لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں لہذا ان دونوں کی رضا مندی بھی شرط ہوگی ان کی رضا مندی سے ہی آقا ان کا نگاہ کروائے گا بھائی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام